الحمدللہ رب العالمین و بہی استعین و اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اما بعد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے مستفید ہونے کے لئے کچھ شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے معنی کا علم ہو کہ آدمی جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہے اس لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے کس بات کا اقرار کر رہا ہے اور کس چیز کا انکار کر رہا ہے دوسری شرط یہ ہے کہ اس کلمے پر اس قدر پختہ یقین ہو جو ہر طرح کے شکوک و شبہات سے پاک ہو تیسری شرط یہ ہے ان دو شرطوں پر ہم گزشتہ درس میں تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں تیسری شرط ہے قبول کہ اس کلمہ اور اس کے تقاضوں کو دل سے اور زبان سے قبول کرے اور اس بات کا عقیدہ رکھے کہ یہ پوری طرح سے برحق ہے عدل و انصاف پر مبنی ہے اور اس کو کبھی بھی رد کرنے کے لئے تیار نہ ہو ہمیشہ قبول کرے رد نہ کرے اللہ تعالیٰ نے مشرقین کے بارے میں فرمایا انہم کانوں اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ يستکبرون و یقولون ائنا لتارکوا آلیہتنا لشاعر مجنون کہ مشرقین کہتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے تو وہ تکبر کرتے ہیں اور اس کلمے کو رد کر دیتے ہیں قبول نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کیا ایک شاعر اور پاگل کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے تو انہوں نے اس کلمے کے تقاضے کو قبول نہیں کیا تو جو شخص اس کلمے کا اقرار کرے اپنی زبان سے کلمہ پڑھے لیکن کلمہ جس بات کا تقاضہ کر رہا ہے اور کلمہ کا جو معنی ہے اور کلمہ جس چیز پر دلالت کر رہا ہے اسے قبول نہ کرے چاہے تکبر کی بنا پر چاہے حسد کی بنا پر چاہے کسی اور وجہ سے تو اسے اس کلمے سے کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے جو آدمی اس بات کو قبول نہ کرے کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی اور اللہ ہی کی شریعت پر عمل کرنا ہوگا اور اپنے تمام اختلافی معاملات میں شریعت ہی سے حل تلاش کرنا ہوگا اور شریعت اگر کوئی اسے حل پیش کرے تو وہ اکڑ جائے اور تکبر کرے تو ایسا آدمی مسلمان نہیں مانا جائے گا یا اس کی دلیل ایسے بھی یہ بھی مثال ہو سکتی ہے کہ ایک شخص اس کلمے کو قبول نہ کرے اس طرح کہ وہ کہے کہ صرف اسلام ہی برحق نہیں ہے بلکہ دوسرے دین بھی برحق ہو سکتے ہیں تو اس نے اس کلمے کے تقاضے کو قبول نہیں کیا کیونکہ کلمہ کہتا ہے کہ شرک مردود ہے توحید ہی قابل قبول ہے تو جو بھی مشرقین کے عدیان ہیں سب کے سب مردود ہیں تو جو بدپرستی کر رہے ہیں جو قبر پرستی کر رہے ہیں یہودیت یا نصرانیت یا اور کسی دین پہ ہیں لا الہ الا اللہ کو قبول کرنے کا تقاضی یہ ہے کہ مانا جائے کہ یہ سارے دین باطل ہیں تو اگر کوئی شخص ان دینوں کو صحیح قرار دے تو گویا اس نے اس کلمے کے تقاضے کو قبول نہیں کیا اس لئے ایسا شخص مسلمان نہیں مانا جا سکتا ہے مسلمان وہی ہے جو اس کلمے کے تقاضے کو قبول کرے اور کہے کہ صرف توحید ہی برحق ہے اور کوئی بھی توحید جس میں شرک کی ادنا ملاوٹ ہو وہ قبول نہیں کی جائے گی اور تو اس کلمہ اور اس کے مدلول پر وہ قبول کرنا ضروری ہے چوتھی شرط ہے انقیارت کہ آدمی تابع فرمان بن جائے اور چھوڑے نہیں اپنے آزا و جوارہ سے تابع فرمان بن جائے سر تسلیم خم کر دے اس کلمہ نے کہا جب اس کلمہ کا اقرار کیا لا الہ الا اللہ تو اس تابع فرمان بن جائے اور صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرے اور کسی اور کی عبادت میں مبتلا نہ ہو جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ الَاللَّهُ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْعُسْقَى کہ جو شخص اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر دے اور وہ نیک و کار ہو محسن ہو موحد ہو ایک اللہ سے ہٹ کر کسی اور طرف جانے والا نہ ہو اللہ کا تابع فرمان بن گیا ہو تو اس نے مضبوط کڑا تھام لیا جس میں نجات ہے لیکن جو شخص یہ کلمہ پڑھے اس کا معنی جانے اور اس کے حقوق اور لوازم پر عمل نہ کرے یعنی صرف ایک اللہ ہی کی عبادت نہ کرے اور اسلام نے جو شریعت دی ہے اس شریعت پر عمل نہ کرے اپنی خواہشات کے مطابق اپنی زندگی جیتا رہے یا دنیا حاصل کرنے میں لگا رہے اور اس کلمہ کے تقاضوں کی اسے کوئی پرواہ نہ ہو تو ایسے شخص کو اس کلمہ کے پڑھنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے تو جب یہ کلمہ پڑھا ہے تو پھر اس کلمہ کے تقاضوں کا تابع فرمان بن کے رہے اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو یہ ہو گئی چوتھی شرط ہم نے آج تک چار شرطیں پڑھی پہلی شرط کلمہ کا معنی معلوم ہو کلمہ کے معنی سے جاہل نہ ہو دوسری شرط کلمہ پر پوری طرح یقین ہو کسی طرح کا شک و شبہ نہ ہو تیسری شرط کلمہ اور اس کے مدلولات کو قبول کرے اسے ہرگز رد نہ کرے اور چوتھی شرط اس کا تابع فرمان بن جائے اسے اور اس کے تقاضوں کو نہ چھوڑ رہا ہو یہ چار شرطیں ہم نے آج پڑھی ہیں انشاءاللہ پانچمی چھٹی شرط اور دوسری شرطیں ہم بعد میں پڑھیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم